بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حدیث مبارکہ من کنتو مولا فعالی مولا من کنتو مولا فہاز علی مولا من کنتو ولیہ فعالی ولیہ اور اسی معنی میں یہ حدیث اتنے ترق کے ساتھ اور اتنے صحابہ سے مروی ہے کہ جس کو محدثین کرام نے تواتر مانوی کا درجہ دی ہے اس حدیث کی صحت پر تقریبا تقریبا تمام محدثین پاک کا اتفاق ہے اللہ کے نبی سرور کون و مکان ارشاد فرما ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور ایک اور حدیث جو تبرانی کے اندر ہے اس میں تھوڑے سے اضافہ ہے الفاظ کا وہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور رسول جس کے مولا ہیں علی اس کا مولا ہے مولا کے لغوی اعتبار سے کئی معنی ہیں مولا کا معنی رشتدار بھی ہے قریبی رشتدار کے لیے بھی ہوتا ہے مولا کا معنی چچا کا بیٹا بھی ہوتا ہے مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے مولا کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے مولا کا معنی محب بھی ہوتا ہے مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی آقا اور لارڈ بھی ہوتا ہے تو اب اس کو ظاہر ہے ہم حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے لیے وہی معنی کریں گے جو ان کے شایعانے شان ہوگا اور مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک اس میں ہے لیکن ظاہر ہے ہم وہ معنی کریں گے کہ جو معنی ان کے شایعانے شان ہیں تو ان کے شیعہ نشان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب جس کا میں آقا اس کا علی آقا جس کا میں محب اس کا علی محب یا جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار یہ مددگار کا مانا ناصر کے مانے بھی مولا آتا ہے تو یہاں یاد رہے کہ جب بھی یہ معنی ہم کریں گے تو وہاں پر حقیقت اور مجاز کا فرق ضرور کریں گے کیونکہ حقیقی جو مولا اور مددگار کے معنی میں وہ اللہ تعالی ہے اور قرآن مجید بران رشید نے جبریل علیہ السلام کے لیے اور حضرت نبی پاک کے لیے بھی جو آیا کہ جبریل ان کے مولا ہیں اور ایمان والے ان کے مولا ہیں اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین اللہ ان کا مولا ہے جبریل ان کا مولا ہے اور صالح مومنین ان کے مولا ہیں تو یہاں تمام تقریباً مفسرین کرام نے اس جگہ پر مولا کا معنی مددگار لیے جو قرآن مجید کی اس آیت اندر لفظ مولا ہے تو اس سوالے سے مولا و معنی مددگار بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم مددگار علی کے لیے یہ معنی کریں گے تو اس وقت حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتے ہیں یہ معنی کیا جائے گا جیسے مکجی صاحب نے بلی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے ذات کو سان بے رکھ کر اس کا معنی بہت مختلف ہوگا لیکن انسان کو سان بے رکھ کر اس کا معنی اس کے حساب سے ہوگا ہم اس کا معنی وہاں سردار کے بھی لے سکتے ہیں محبت کرنے والے کے بھی لے سکتے ہیں مددگار کے معنی میں مجازن اس کا معنی لیے جا سکتا ہے اور یہ گوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اسے اپنی انتہا درجہ کی محبت کا اظہار فرمایا ہے